محترم ندیم افتقار صاحب جدہ سعودی عرب السلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا ہمیں ایک سوال موصول ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ سعودی عرب میں وہابی کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد دعا مانگنے کا کوئی ثبوت حدیث میں نہیں برائے کرم کچھ بتائے محترم ندیم صاحب سعودی عرب میں وہابیوں کا یہ کہنا یہ بلکل درست نہیں ہے مشکہ شریف میں آپ ملاحظہ فرمائیے آپ تو چونکہ جدہ میں رہتے ہیں ملاحظہ فرمال ہے مشکہ شریف مشکہ شریف میں کتاب سلاحات میں ایک باب تشہود ہے جس میں اتحیات کا بیان اور اس کے بعد میں ایک باب دروش شریف ہے جس میں دروش شریف کا بیان ہے ایک باب جو ہے اس میں دعا کا ہے یعنی دروش شریف کے بعد نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کون سی دعائیں پڑھی جائیں اس کے بعد میں نماز کے بعد کی دعاؤں پر ایک مستقل باب ہے کہ حضور علیہ السلام نماز کے بعد فرض نماز کے بعد کون کون سی دعا پڑھتے تھے وہ ساری دعائیں اس میں موجود ہیں وہابیوں کو یہ کہنا کہ ہر نماز کے بعد دعا مانگنے کا ثبوت نہیں یہ بات بالکل غلط ہے اسی طرح ہماری یہاں آپ تو جانتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگنے کو منع کر رہے ہیں حالانکہ اگر آپ مسائل کی کتوب دیکھیں بلکہ کتوب حدیث بھی تو اس میں آپ کو یہ ملے گا مسجد میں داخل ہونے کی دعا مسجد سے نکلنے کی دعا وضو کرنے کی دعا چہرہ دھونے کی دعا ناک میں پانی لے تو اس کی دعا کلی کریں تو اس کی دعا ہاتھ دھویں تو اس کی دعا سر پر مسا کریں تو اس کی دعا پیر دھویں تو اس کی دعا جب ازار پہنے تو اس کی دعا نیا کپڑا پہنے تو اس کی دعا جب چاند دیکھیں تو اس کی دعا اسی طریقے سے جب آئینہ دیکھیں تو اس کی دعا گھر میں داخل ہونے کی دعا گھر سے نکلنے کی دعا بتائیے آ یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے کھانے کے پہلے کی دعا کھانے کے بعد یہ ساری دعائیں اس لیے ہیں کہ بندہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ تر رکھ اور قرآن مجید فرقان حمید میں مطلق فرما اُدعونی استجب لکم فرما تم مجھ سے دعا کرو اور میں اسے قبول کروں گا اس میں کوئی قید نہیں کہ کہاں دعا کی جائے کہاں دعا نہ کی جائے اس لیے آدمی کے ہر مرلے میں دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں اور جو مسئلہ آپ نے پوچھا تو نماز کے بعد دعا کرنے پر تو مشکہ شریف میں ایک پورا باب ہے جسے ملازہ فرما سکتے ہیں